کشمیر جو کہ جنت نظیر وادی ہے وہ دھرتی جس کی کوکھ میں کئی ماں کے لال سو رہے ہیں وہ دھرتی جس کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان جنت نظیر اس وادی میں کئی ماں سے کرفیو نافذ ہے جہاں نہ ہراک کی رسائی کا کوئی ذریعہ موجود ہے نہ مواسلات کا جہاں بھاتی درندے روز باروز معصوم بچوں کا ہون بہا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا موجود نہیں ذرا تصور کیجئے ان بہنوں کو جو ڈری سہمی گھر کے کونے میں چھپی رہتی ہیں کہ کہیں کوئی درندہ آ کر ان کی عزت کو داغدار نہ کر دے ذرا تصور کیجئے اس ماں کو جس کا بچہ گھر سے باہر ہو اور اس کی نظریں دروازے کی طرف لگی ہوں اور دل میں یہ ڈر ہو کہ کہیں اس کا بچہ ان بھاتی درندوں کے ہاتھ نہ لگ گیا ہو اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی وہ ماں جب رب سے فریاد کرتی ہوگی تو یقیناً اس کی دعا عشق سے ضرور ٹکراتی ہوگی اور اگر کوئی کشمیری ان درندوں کے ہاتھ لگ جائے تو ان کی آنکھیں سلامت نہیں رہتی لیکن ان کا جذبہ اس جملے کی عقاسی کرتا ہے چھین لے آنکھیں مجھ سے پر خواب تو کیسے چھینے گا اور وہیں پر پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے ہر شخص تماشائی بن کر ایک پوسٹ کر کر کشمیر کے لیے جنگ لڑ رہا ہے آئے روز دل دہلا دینے والے مناظر ہمارے سامنے گزرتے ہیں جن میں نکیال سیکٹر پر بھم دماغہ جس میں تین افراد شہید ہوئے میں سواکے کی پرزور مضمت کرتی ہوں اور ان شاہینوں کی آنکھیں کھولنا چاہتی ہوں جو کہ سوشل میڈیا کی جنگ سے کشمیر کو آزاد کروانے کا سوت رہے ہیں اپنے ذہن میں اس بات کا ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا لاک ٹاؤن ہوا تو ہم نے اس کا کیسے سامنا کیا ہمیں کیا مشکلات درپیش آئیں ذرا ان کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ کا بھی اندازہ لگائیں کہ وہ کس کرب اور عذیت سے گزر رہے ہوں گے آزادی کی اس جنگ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کر کر ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں یا ہمیں متحد ہو کر کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہوگا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اے میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن کیا واقعی ہم جو یہ اہد کرتے ہیں ہم اس کو پورا کر پاتے ہیں یا ہمیں کشمیری بہن بھائیوں کی یاد صرف اس دن آتی ہے جس دن کشمیر ڈے بنایا جا رہا ہو ہو یا کوئی ایسا کوئی تہوار آ رہا ہو ہم اس دن ایک پوسٹ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کشمیری بہن بھائیوں سے پیار ہے کیا ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں یا ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے یا ہمارے پاس ایسا کوئی جذبہ موجود ہے جس سے ہم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کچھ مصبت کر سکتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کس حد تک کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں سوشل میڈیا یا میدان فیصلہ آپ کا ہوگا اللہ نگے بان